دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والا اپیسوڈ کا آپ جات دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں ریسی کے فادر بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وکران تم کو سرمانی چاہیے ہم نے تم پر بھروسہ کر کے ہم نے اپنے بچے پر بھروسہ نہیں کرا کیونکہ ہمارا ریسی بار بار کہتا رہا کہ تم دھوکے باز ہو لیکن ہم نے اس کی نہیں سنی لیکن ہم سے ایسی بھول کیسے ہو سکتی ہے کہ تم جیسے انسان کو واقعی میں ایک اچھے پرورس نہیں ملی اس کی یہی نسانی ہے جس کے بعد میں وکرانت لگا تار بولتا ہوں نظر آ رہا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے تم وہ کر کے دکھاتا تو تم کچھ نہیں کر پاؤگے میرا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وکرانت نے بول دیا ہے کہ ہاں میری وائف ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تم خود دیکھ لو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں کہانی میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ آتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو سالونی کے بارے میں بتا دیا ہے خود ہی وکرانت نے اپنے مو سے کہ ہاں سالونی ہی میری وائف ہے اور رہی دوسری چیز تو دوسری چیز میں تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگے دوسری چیز میں یہ ہے کہ اس سمیں میں ہر کوشش کروں گا کیونکہ یا تو رشی کو مرنا ہوگا یا پھر لکشمی کو مجھ سے سادھی کرنی ہوگی یعنی دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں تک کی وکرانت نے یہ بھی بول دیا ہے کہ اس کھیل میں ہم دونوں ہی سامل نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ ملسکا کو پتا تھا ملسکا ہمارا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ دوستو اب ملسکا کا پوری طریقہ سے پردہ فاس ہونے کا سمیں آ چکا ہے حالانکہ ملسکا اس سمیں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کاری ہو کیا رہا ہے کیونکہ لگاتار کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی ٹویٹوی لگاتار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو جب سے لکشمی نے وکرانت کے موہ پر تماشا مارا ہے تب سے وکرانت اور بھی زیادہ بنائے ہوا گھوم رہا ہے کیونکہ اسے کچھ بھی کرنا ہے اپنی ریپٹیشن بچانے کے لیے دوستو ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو شومت سپورٹ کے لیے